موسیقی اسلام علیکم امید ہے آپ اور آپ کا خاندان دونوں خیریہ سے ہوں گے اور انشاءاللہ خیریہ سے رہیں گے اگر آپ نے ہمارا چینل اس سے پہلے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے محترم سامین اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کے اندر ایک نئی سوچ ڈیویلپ ہوگی جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گی محترم سامین جب دوہزر بیس کا آغاز ہوا تو ہر طرف نئے سال کی مبارک بات کا سلسلہ شروع ہو گیا مگر کیا پتہ کہ یہ سال بنین و انسان کے لئے ایک تباہی کا سامان لے کر آئے ہیں اب آیاش عربوں کی آیاشی کا سورج غروب ہونا شروع ہو گیا ہے یو اے ای نے دس ہزار سے زائد پاکستانی جو وہاں مختلف کام اور ملازمتیں کر رہے تھے ان کو واپس بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے سعودیہ دنیا سے ملازموں کو واپس بھیج رہا ہے اسٹریلیا میں موجود تمام غیر ملکیوں کو زندہ رہنے کے لئے پانچ ڈالر فی گھنٹا کام کرنا پڑ رہا ہے برطانیہ میں غیر ملکی کاروباری اپنی معاشی تباہی کا بھیانہ خواب دیکھ رہے ہیں امریکی تیل دنیا کی تاریخ میں پہلی بار سنتیس ڈالر فی بیرل کے حساب سے بکرائے یعنی جو امریکہ سے ایک بیرل تیر خریدے گا امریکن اس کو سنتیس ڈالر ادا کریں گے اس دنیا کو اپنی تین سو سال کی ترقی پر بہت ناز تھا امریکہ اور یورپ جنہوں نے سپیس شیلڈ بنائی ہوئی تھی اب الٹے مو گرے پڑے ہیں ایک کرونا وائرس نے دنیا کی تین سو سال کی ترقی کو زیرو کر دیا ہے آسمان پر اڑتے جہاز زمین پر اتروا دی ہیں سمندر بیری جہاز سے خالی کر دیا ہے تیل کی کمائی پر پلنے والے جو کہتے تھے کہ نہ تیل ختم ہوگا نہ غربہ دائے گی اب انہیں کہیں اب انہیں کہیں کہ پانی کی جگہ تیل پی لیں ایٹم بم اور پتنی کی آکے بنانے والے سب بندروں کی طرح ایک دوسری کی شکل دیکھ رہے ہیں یہ سب ان کے کسی کام کا نہیں ہے محترم سامین آج کے کس انسان نے یہ سوچتک نہیں تھا کہ وہ اپنی بیبسی کا یہ دن خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا سن دوہزار بیس کا دن چڑھا تو ہر طرف مبارکیں تھیں ہر طرف پارٹیاں تھی ہر طرف خوشیاں تھی ہیپی نیوئر تھا یہ الفاظ ہر زبان زدہ عام تھے لوگ مگھن تھے گناہوں میں لوگ مگھن تھے بیبسوں پر ظلم کرنے میں لوگ مگھن تھے کہکے لگانے میں خوشیاں منانے میں اور لوگ مگھن تھے ہمیشہ زندہ رہنے کی پلاننگ کرنے میں مستقبل کی سوچیں اور پلاننگ بنانے میں یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والے لا وارث ہیں برما کے مسلمان عراق افغانستان کے مسلمان کشمیر اور فلسطین کے مسلمان ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے پھر یوں ہوا پھر یوں ہوا کہ رب کائنات ناراض ہو گیا اس نے ساری دنیا کو اُڑٹ پلٹ کر رکھ دیا ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی کہاریت کی یہ جھلک دیکھیں گے ابھی تو ہواوں اور پانیوں کو حکم نہیں ملا زمین اور آسمان کو حکم نہیں ملا ابھی تو پہاڑوں نے روئی کی گالوں کی طرح شکل میں ڈھلنا شروع نہیں کیا صرف خردبین سے نظر آنے والا ایک وائرس کرونا وائرس جس کے ڈر سے تصورات دم توڑے جا رہے ہیں لوگ ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا کوئی کسی کے قرآن نہیں آ رہا لوگ ایک دوسرے سے بھاگے جا رہے ہیں دور بھاگے جا رہے ہیں دنیا میں حشر برپا ہے ذرا سوچیں جب حشر قیامت کے دن برپا ہوگا تو کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے بندو لوٹ کر واپس آؤ ناراض رب کو مناؤ وہ اتنا رحیم اور کریم ہے غفور اور رحیم ہے کہ ہر وقت ماف کرنے کے لئے تیار رہتا ہے ایسا نہ ہو کہ پھر بہت دیر ہو جائے اور ہم اسی طرح پہتاتے رہ جائیں اس وقت اگر ہم پہتا رہے ہیں تو اس کا ہمیں فیدہ مل سکتا ہے اور اگر اس وقت ہم پہتاتے رہے ہم نے توبہ نہ کی تو اس وقت کا پہتانہ ہمارے کسی کام کا نہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد لوگ اپنے ناراض رب کو منانے کی کوشش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں اور اپنی قیمتی رائے دیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی شکریہ